نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین ناظرین آج کل کے اس ماحول میں اور اس دور میں ہر تیسرا بندہ پریشان نظر آتا ہے اگر اس کی پریشانی کو پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ میں رزق کی وجہ سے پریشان ہوں میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں دکھ اور تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوں اگر کسی امیر سے پوچھا جائے کہ آپ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ رب تبارک وطالعہ کا دیا ہوا سب کچھ تو میرے پاس ہے لیکن ایک عجیب سی پریشانی اور ایک عجیب سی کیفیت یہ میری اوپر ہر وقت چھائی رہتی ہے یہ دور نہیں ہوتی میں ہر وقت غمگین سے نظر آتا ہوں پریشان سے نظر آتا رہتا ہوں اترم سامین ناظرین ایسی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور دل کے اوپر جو ایسی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے جس سے دل کے اوپر بوجھ سا بن جاتا ہے اور نیک کام کرنے کو دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا کسی کام کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا ایک عجیب سی بے چینی بندے کے اوپر ہاوی رہتی ہے ایسے تمام معاملات میں ایسی تمام کیفیات میں ایک ہی وظیفہ آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہو گیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفہ کو اور اس عید کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی جو ناگہانی پریشانی ہے جو خامخا کی آپ کو پریشانی لگی رہتی ہے جو دل کے اوپر بوجھ سا ہوتا ہے وہ حلقہ ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سکون والا پائیں گے وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اسی قسم کی اور مزید ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پترم سامین و ناظرین اس دعا کو دعا یونس بھی کہتے ہیں یہ وہ دعا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی مسئیبت میں اس دعا سے رب تبارک وطالعہ کو پکارا رب تبارک وطالعہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ ایت کریمہ ہے جو شخص اس ایت کریمہ کو صبح سات مرتبہ شام سات مرتبہ پڑھ لیتا ہے رب تبارک وطالعہ اس بندے کو پریشانیوں سے دور فرما دیتا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے رب تبارک وطالعہ آنے والی ناغہانی بیماری ناغہانی مصیبتیں آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے صبح سات مرتبہ شام سات مرتبہ ایت کریمہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو سات مرتبہ تلاوت کیجئے انشاءاللہ اس ایت کریمہ کی برکت سے رب تبارک وطالعہ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرماے گا مترم سامین و ناظری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم